موسیقی 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 کہ آنگ مچولی جو ہے وہ جاری رہ گی آج بارش کے حوالے سے کوئی پریڈکشن ابھی تک تو نہیں کی جا رہی لیکن کل کے حوالے سے گرے چمک کے ساتھ بارش کے پریڈکشن تو آج نہیں ہے لیکن حبس کے شدت میں اضافہ ہو رہا ہے ہمیڈیٹی کتنی ریکارڈ کی جائے گی اور یہ حبس والا سلسلہ آج ایسے ہی دن بھر رہے گا یا پھر ہوا بھی چلے گی موسم کچھ خوشگوار ہوگا شام کو جی بلکل محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ سورج اور بادلوں کے آنگ مچولی جاری رہنے کی وجہ سے موسم میں خاصی تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں اسی طرح جب سورج آتا ہے تو حبس ہو جاتی ہے گرمی کی شدت میں حسوس کی جاتی ہے لیکن جو ہی جو ہے وہ سورج آنگ کی چھپاتا ہے بادلوں کا ڈیرہ آسمان پر آ جاتا ہے تو موسم جو ہے وہ کچھ خوار ہو جاتا ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے شام کے اوقات میں تھنڈی ہواوں کا سلسلہ جاری رہنے کے ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی جو ہے وہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ بھی محسوس کیا جائے گا اور حبس کی شدت جو ہے وہ بھی کم ہوگی جس کی وجہ سے جو ہے موسم کافی زیادہ خوشگوار ہو سکتا ہے رات کے اوقات میں محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہوا جو ہے وہ برکرا رہے گی موسم خوشگوار رہے گا شہرین موسم کو انجوائے کریں گے حبس کی شدت جو ہے وہ کم ہوگی اور گرمی جو ہے اس کی شدت میں بھی کافی زیادہ کمی دیکھنی میں آئے گی بہت شکریہ کومل موسم کی صورتحال آپ نے بتائی یعنی شام کو ہوا چلے گی موسم قدرے بہتر ہو جائے گا لیکن بارش کے امکانات جو ہیں وہ آج ظاہر نہیں کیے جارے موسم کی صورتحال ہمیں کومل نے بتا دی ہے اب ایک نظر ڈال لیتے ہیں شہر کی صورتحال پر آج کی ٹاپ سٹوریز کیا ہیں جی پہلی خبر ہے عدالتی حکم نہ ماننے پر گیس بہران سنگین پنجاب بینک نے محکمہ بلدیات کے اکاؤنٹ منجمت کر دیے ہیں صحت کا نظام نشانے پر حسپتالوں کو صرف دیر عرب جاری سستی گیس کی موجیں ختم ہاؤزنگ سوسائیٹیز کو ایل این جی ملے اور میٹرو بس سرویز تباہی کے دھانے پر پہنچ گئے میٹرو بس سے دوڑی دوسری سہولتیں بھی نہ پیر یہ تھی آج کی ٹاپ سٹوریز اپنی خبروں کو ڈی ٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں سٹوڈیو میں مائے ساتھ ہمارے سینئر ریپورٹر دوری نایاب بوجود ہیں السلام علیکم کیا حال چلے دوری نایاب پہلی خبر کی طرف چلتے ہیں جی پہلی خبر ہے پنجاب بینک نے محکمہ بلدیات کے اکاؤنٹ منجمت کر دیے ہیں اور عدالتی حکم نہ ماننے پر بہران سنگین ہو سکتا ہے کیا کہیں گے جی بلکل یہ میری خبر ہے اور گزشتہ روز یہ معاملہ سامنے آیا کہ جب پینک آف پنجاب نے نہ صرف لاہور بلکہ لاہور کے علاوہ جتنے بھی پنجاب کے مقامی حکومتوں کے اکاؤنٹ سے ان کو فریز کر دیا اور اس کی وجہ بنیادی طور پر ذرائع نے یہ بتائی تھی کہ سپریم کورٹ کا جو حکم آیا تھا کہ ریسٹوریشن کیا جائے بلدیاتی نظام کو اس کو فعل نہ کرنے کے لیے جو حکومت ہیلے بہانے اپنا رہی ہے کبھی کوئی بہانہ کر دیتی ہے کبھی اپریشنل مقاصد کو کہتی ہے کہ اپریشنل ہمارے پاس اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم اس کو ہینڈل کر سکیں اور کبھی وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ ہم الیکشن کروا سکیں کبھی ان کے پاس کوئی بہانہ ہوتا ہے کبھی کوئی رونا ہوتا ہے لیکن آخر کار عدالتی حکم تو ماننا پڑے گا اور عدالتی حکم نہ ماننے کی وجہ سے آج وہ اس نہج پہ پہنچ گیا کہ ان کے پاس نہ تنخائیں دینے کے پیسے ہیں نہ بجلی کے بل ادا کرنے کے پیسے ہیں نہ ٹیلی فون کے بل اس سے مشکلات کیا ہوں گی اب آپ نے بتایا کہ بل نہیں ادا ہو سکیں گے اب دیکھیں نہ تنخائیں ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ ہم عید جو اب آرہی ہے اس سے قبل ہم تنخائیں ادا کریں ادا کر دیں گے لیکن آپ کے اکاؤنٹ سے فریز ہیں آپ کیسے تنخواہ ادا کریں گے عید میں اب تقریباً بمشکل جو ہے وہ ایک ہفتہ اب سمجھیں اب رہ گیا ہے تو اس کے بعد جو ہزاروں ملازمین ہیں وہ کہاں جائیں گے وہ کہاں دلوازہ کٹ کٹ آئیں گے ان کو انیشلی جو ہے جو تنخواہ ناملنے کی وجہ سے اس وقت جو خوف و حراس ان کے مندر معاشری مشکلات کے شکار ہے ان کا ازالہ کون کرے گا اور سیکنڈلی حکومت کو بار بار اس صورتحال کی نشاندہی کی گئی ان کو بتایا گیا ان کو پہلے سے ڈرائیا گیا کہ یہ معاملات ہو سکتے ہیں کوئی فیصلہ کرے لیکن حکومت پنجاب جو ہے وہ اس چیز پر بزد ہے کہ ہم ریویو پیٹیشن میں جائیں گے ہم سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے بھی اگینس جو ہے وہ جائیں گے اور دوبارہ ہم ایک استعداء کریں گے درخواست کریں گے کہ جی یہ فیصلہ جو انہوں نے دیا ہے مقامی حکومتوں کی بہالی کا وہ ابھی ہو نہیں سکتا لہذا اس کے اس پر نظریں ثانی کی جائیں ہمارے فیرنیشن حالات اچھے نہیں ہیں جب تک اس فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوگا بلدیاتی یہ تو تیہ ہے کہ جب تک فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوتا مقامی حکومتیں جو ہیں وہ پوری طرح نہ چل سکتی ہیں لاہور کے اندر تماشا دیکھ لیں جی کہ صبح جو ہے وہ تمام میئرز دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں جتنے بھی چیئرمن ہیں جتنے بھی آپ کے بلدیاتی نظام سے منسلک لوگ ہیں وہ دروازہوں پہ جاتے ہیں دروازہوں پہ تعلی لگی ہوتے ہیں افسران جو ہے عملہ سمیت غائب ہوتے ہیں تعلی لگا کر پورا ٹاؤن ہال بلدیاتی نظام آپ کا اس معاملے میں ظلیل و خوار ہو رہا ہے اور جو لوگوں کے ساتھ حالت ہو رہا ہے وہ ناکابلے بھی آنے ہیں آپ کے اکاؤنٹ منجمند ہونے سے جو آپ کو مسائے ہیں اس وقت میں بلدیات اگر ایک ثابت بھی لینا چاہے نہ وہ بھی نہیں لے سکتا اچھا تو پھر یہ مویشی منڈیوں کے انتظامات دیکھے گا کیسے دیکھے گا اگر جن کے پاس پیسے نہیں ہوگی یہ اب زبانی کلامی اور کراہوں پہ چلیں گے اور جو ٹھیکے دار آگئے ہیں جنہوں نے وقتی طور پر شوٹ ٹھیکے لیا ہے بھارشوں کی پیڈکشن ہے وہاں پہ بپاری پہلے کہہ رہے ہیں کہ انتظامات نام کی کچھ چیز نہیں ہے ان کے جو معاملات ہیں اب وہ ادھار پہ چلیں گے وہ بھی آگے ادھار مارکٹ سے اٹھائیں گے بیکپا بلدیات کے ساتھ ادھار چلائیں گے بیکپا بلدیات کو خود نہیں پتا کہ آج اکاؤنٹ کھلنے ہیں نہیں کھلنے اور جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے بینکو پنجاب نے سٹرکنس کا مظاہرہ کیا ہے اس کے مطابق تو مجھے نہیں لگ رہا کہ اید تک کچھ معاملات ٹھیک ہوں گے اور اید کے بعد بھی ان کے لیے آدائیں گیاں کرنا مشکل ہو جائیں گے اور مجھے یہ فکر ہے کہ ان ملازمین کا کیا ہوگا جن کی تنخائیں پینڈنگ ہیں اور تنخائیں جب ایک ہفتہ رہ گیا تھا آپ نے تنخائیں ادا کرنی تھی تو اکاؤنٹس آپ کے بلوک ہیں تو یہ مشکلات ہیں ظاہری بات ہے سیکٹری لوکل گورنمنٹ سمیل لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ اب اس بڑی مشکل کے اندر ایک خموش تماشائی کی حصیت رکھ رہا ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ سرکار فیصلہ کرے گی عدالتی حقوق کو ماننا ہے کس طرح سے ماننا ہے نہیں ماننا اور اگر ریویو پیٹیشن کا ویٹ کرنا ہے تو اس دوران معاملات کیسے چلانے ہیں اگر آپ نے سرکار کے بحاف پہ دوبارہ استدعہ بھی کرنی ہے عدالت سے کہ وہ فیصلہ بھی نظر سانی کرے تو تب تک میرا نہیں خیال کہ ڈی ٹو ڈی بھی ان کے کوئی کام چلتے نظر آ رہے ہیں یعنی اگر استدعہ کی بھی جاتی ہے اور اگر درخواست دی بھی جاتی ہے پھر بھی ایچ سے قبل تو یہ معاملات حل ہوتے نہیں بلکل درخواست انہوں نے دی انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو لکھا کہ اس کا جلدی سے جلدی معاملے کا فیصلہ کریں مجھے یہ بتا دیں اس تمام تر جنگ میں یا اس تمام تر بدنظمی میں ان ملازمین بیچاروں کا کیا قصور ہے میں تو سمجھتا ہوں یہ بیچارے جو سپریم پورٹ سے بحال ہو کے آئیں ہیں جس پہ سابق میر لاہور تھے ان کی ٹیم تھی ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے بلکل اس کے بعد جو محکمہ ملدیات کے سینکروں ملازمین ہیں آپ افسران کو ایک طرف چلیں آپ گریڈ سیونٹین اور اباب کو ایک سائٹ پر رکھتے جو گریڈ ایک سے سولہ تک کے درجہ چہارم سے لے کے لوئر گریڈ کے ملازمین ہیں جن کی زندگی کا داروں مداری اصل میں ان کو بغتنا پڑے گا اصل ان کو بغتنا پڑے گا قربانی ہے آگے آگے عید الہزا ہے آگے اور مسائل ہیں عید الفطر ہوتا نا تو بندہ ہس پہ اپنی جیب کے مطابق توفیق کے مطابق حصہ ڈالتا ہے چھوٹے جانور کی قربانی کرتا ہے جس طرح بھی وہ اپنے بجٹ کے ساتھ تو کوئی چانسز ہیں کہ اس معاملے پر نظرسانی ہو سکتی ہے کل کافی زیادہ ایفرٹ کرتے رہے ہیں سیکٹری لوکل گورنمنٹ بھی ایفرٹ کرتے رہے ہیں اور لوکل گورنمنٹ کے تمام طرح ہائی اپس بھی ایفرٹ کرتے رہے ہیں وزیر کے بھی ناللیج ملانے کی متعدد بار کوشش کی گئی ہے لیکن آپ کو میں پہلے دن سے کہنا ہوں یہ حکومت انڈیسائیسیونیس کا شکار ہے فیصلہ سازی نہیں کرتی لے کے بیٹھی ہوئی ہے اس پہ بیروکریسی علیدہ ضلیل ہو رہی ہے اس فیصلے نہ ہونے کی وجہ سے سٹاف علیدہ ضلیل ہو رہے ہیں تنخواہیں علیدہ نہیں ملی لیکن دورے نیا میں لوگوں کا فرق نہیں نا پڑتا یہ تمام تر معاملہ پچھلی حکومت پر ڈالا نہیں جا رہا ہے کیونکہ آپ پچھلی حکومتوں پر تو جو سسٹم تھا وہ تو رہا ہی نہیں تھا ان کے پاس تو محکمہ بلدیات ہی آیا سیدھا سیدھا اگر مقامی حکومتوں کا پچھلی سیٹ اپ چلتا آ رہا ہوتا تو انہوں نے شاید کرنل ریٹائیڈ مباشر جعویز صاحب کو انہوں نے کلپٹ قرار دے دینا تھا انہوں نے کہنا تھا یہ میر تھے اور ان کی وجہ سے یہ عذاب ہو گئے خزانے خالی ہو گئے جن لوگوں کو بھگتنا پڑا ہے جن کی عید خراب ہوگی ان کے بارے میں سوچنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے ابھی ایک اہم خبر ہے جی جنرل ہسپتال سے جہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے پیرامیڈکس جنرل ہسپتال میں سراپا احتجاج ہیں بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدی کہیں گے ہسپتالوں کے معاملات بہتر بنانے کے لیے جو فنڈز رکھے گئے تھے تر اپن ارب کے فنڈز تھے اور پہلی سیمائی کے لیے صرف ڈیر ارب جاری ہو سکے ہیں یعنی جو بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے ان کے برقس حقیقت کیا ہے وہ اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہے کیا کہیں گے دورینایا آپ کو یاد ہے نا جب بجٹ پاس ہوا تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا یہ کاغذی بجٹ ہے اور اس کے اندر دکھایا تو بہت زیادہ جا رہا ہے کہ ہم نے ترپن ارب روپے رکھتی ہے کوئی پانچسو ارب روپے کے ڈیویلپمنٹ رکھتی ہے ساف پانی کے لیے تنے پیسے رکھتی ہے لوکل گورنمنٹ اور ہاؤزنگ کے لیے تنے پیسے رکھتی ہے لیکن ایکچولی یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کے پاس وسائل کی ہیں آپ کے پاس لیکوڈ منی کیا ہے آپ کے پاس کیش فلو کیا ہے آپ کے پاس ریونی جنریشن کی صورتحال ہے وہ کیا ہے جو کلیکشنز ہیں پنجاب حکومت کے پاس اس کے گینسٹ آپ کے پاس سالڈ پیسہ جو ہے وہ کتنا ہے اب وہی باتیں آپ کو پیکٹری نظر آنے شروع ہو گئی ہیں اگر پہلے کوٹرم ہی صورتحال ہے تو ترپن ارب کا میرا خیال ہے کوئی پانچ ارب بھی نہیں خرچ کر پائیں گے اور یہی کنڈیشن رہی تو انڈ کیا ہوگا کہ صحت کے لیے ترپن ارب روپے رکھے گئے لیکن معذرت کے ساتھ پنتالیس ارب روپے خرچ نہ ہو سکے اچھا کچھ چیزیں آپ کی پریورٹیز ہوتی ہیں مطلب چلیں آپ نے ترکیاتی بجٹ اچھا خاصا زیادہ دکھا دیا آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا حالانکہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے لیکن پھر بھی صحت کے معاملات تو ایسے ہیں نہیں اور پھر اب جس سٹیج پہ ہم کھڑے ہیں ہمارے ہسپتالوں میں جس طرح سے معاملات ہیں اس پر آپ نے پہلی سہماہی میں جتنے پیسے جاری کی ہیں اس سے یہ تو اونٹ کے موں میں زیرے کے برابی اچھا صحت کے معاملات میں چلیں پیسے تو بات کی طرف آتے ہیں یہاں پہ جو اختیارات کی طویل جنگ لڑی گئی اور بلاخر ایک سیکٹری صاحب کو نیب سے سندیسہ ملنے کے بعد پنجاب سے فیڈرل جانا پڑا آپ اس کی طرف تو پہلے آئیں کہ ان کے آپسی معاملات کی ہیں دو سیکٹریز ہیں سپیشلائز ہیلتھ اور آپ کی پرائیمری ہیلتھ ان دونوں کے آپس میں نہیں بنتی اور اگر بنتی یہ تو کیا حالات ہیں کہ نیچے کسی کے سنوائی نہیں ہوتی کسی کے معاملات حل نہیں ہوتے اور سب سے بڑی بات کہ اگر کوئی کسی ادارے کا افسر یا ملازم لوگوں کے لئے فلا کا کام کرنا چاہے جس طرح ویکسین کا سٹاک کا معاملہ آپ کے سامنے آیا اس کو اس کی سزا دی جاتی ہے کہ سیکٹری صاحب یا سیکٹری صاحبہ سے کیوں نہیں پوچھا گیا لوگوں کو ویکسینیشن بروقت دینے پہ میں تو حیران ہوں کہ اس چیز پہ بھی کسی کو یا شوکس دیا جائے گا کہ آپ نے ہم سے پوچھا نہیں اور غریب عوام کو آپ نے ویکسین دے دی ہے یہاں پہ یہ ہوتا رہا ہے اب پیسوں کی بات آئی ہے فنڈز کی سیچیشن آئی ہے تو سرکار کے پاس جو فنڈز ہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اون میں اممہ میں زیرے کے برابر ہے اب یہ دیکھیں فنڈ صرف نو ہسپتالوں کو مینشن کیا تئیس ہسپتالوں کے لیے رقم جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اب میں اسی طرف آ رہا ہوں جی کہ آپ لاہور شہر جو کہ میٹرپولٹن سٹی ہے پورے پنجاب کا ہیلتھ کا برڈن اس پہ ہے اور آپ کے پاس جو فسیلٹیز ہیں وہ ایک تو نہ ہونے کے برابر ہیں اس کے بعد جو اخراجات کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں وہ تقریباً آپ خود دیکھیں لاہور سمیت نو صرف آپ ہسپتالوں کو پیسے دے سکے ہیں آپ کے چھتیس ازلہ ہیں پنجاب کے اور اس کے اندر بھی بیٹر فسیلٹیز ہیں اس لحاظ سے کہ پی آئی سی دل کا شعبہ آپ کا نشتر کا بھی سرجری ہاسپٹل ہے آپ کا نیورو کا سیشن ہے سارا ایک بڑا سیٹ اپ ہے اسی طرح فیصلہ آباد میں الائیڈ ہاسپٹل کا بہت بڑا سیٹ اپ ہے اسی طرح آپ جس جس ڈیلہ غازی خان میں آپ دیکھ لیں بہاولپور میں وکٹوریا ہاسپٹل دیکھ لیں آپ کس کس طرف بھی جائیں گے آپ کو بہت بڑے سیٹ اپس ملیں گے اگر ان کو چلانے کے لیے پیسے آپ کے پاس موجود نہیں ہیں اور آپ کے پاس جو فنڈز دکھائے گئے تھے بجٹ میں وہ بھی نہیں ہیں تو کیا ہوگا اب اس کا ایک ٹیکنیکل آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گا کہ ترپن ارب روپے اگر آپ اس کا میکسیمم چلیں میکسیمم بھی نہ کرتے آپ چار حصوں میں تقسیم کر کے دس ارب روپے پندرہ ارب روپے ہی سال کے شروع میں دے دیتے اور پھر وہ اس کی سپنڈنگ نہ ہوتی تو پھر اس بندے کو الٹھلٹکایا جاتا اب ہونا کیا ہے کہ آپ کا سال جو نیا مالی سال شروع ہے تیزی سے گزر رہا ہے آپ نے ایک ایک ارب ڈیڑھے ارب روپے کر کے ترسا ترسا کے پیسے دینے ہیں نہ کوئی ٹینڈر ٹائم کیون ہے نہ کوئی ادویات کا لوکل پرچیز کا آرڈر پلیس ہو پانا ہے نہ انٹرنیشنل آپ جو چیزیں مگوانا چاہ رہے ہیں وینٹی لیٹرز ہیں ایکس وائی زیڈ جو چیزیں ہیں وہ بھی نہیں آپ آئیں گی اور انڈ پہ حالات کیا ہوں گے آپ کے حالات یہ ہوں گے کہ خبر ہم یہ دیں گے کہ ترپن ارب روپے میں سے چالیس ارب روپے پنتالیس ارب روپے خرچ نہ ہو سکے بلکہ اس سے بھی اگر آپ زیادہ کہلیں جو حالات نظر آتے ہیں اگر آپ کے ترجیح تھی تو آپ ٹائم سے دے دیں پہلے کورٹر میں انتماعہ حاصلتالوں کا پیسے جاری کر دیں یہ ہیلے بہانے خود سے بڑھتے جاتے ہیں پیسوں کا رونا رویا جاتا ہے یا پیچھے سے جاری نہیں کیا جاتے اصل اس کی ریزن کیا ہوتی ہے یہ جو فرنز کی صورتحال ہے پنجاب میں اسی طرح ہے کہ اگر میری فرض کریں ایک شرٹ پھٹ جائے آگے سے تو میں پیچھے سے ایک پیچھ کٹوں گا اور اس کو آگے میں سی لوں گا لیکن پیچھے میرا ننگا ہو جائے گا اچھا پھر میں سائٹ سے اگر میری کمیز پھٹ جائے تو میں رائٹ سائٹ سے پیچھ لوں گا اور لیفٹ سائٹ پہ لگا لوں گا تو ہمارے پاس حالات یہ ہیں کہ آپ آئی روز خبریں دیکھتی رہتی ہیں کہ جی سڑکوں کے فنڈز کاٹ کے ہیلتھ میں ڈیورٹ کر دیئے سکولوں کی دیواروں کے مسنگ فیسیلٹی کے فنڈز جو ہیں وہ روڈ سیکٹر میں ڈال دیئے پانی کے جو فنڈز تھے وہ لوکل گورنمنٹ کو دے دیئے لوکل گورنمنٹ کے فنڈ اٹھا کے انہوں نے کلچر میں موف کر دیئے اور پھر ان دے اینڈ آف ٹائم سارے فنڈز اٹھا کے ایک بڑی سیاسی شخصیت کے بڑے زلہ کے پیکچج کو دے دیئے بلکل ہے چلیں یہ تو ہمارے فنڈز کی سیچوشن ہے اس صورتحال میں آپ کا سیکٹری جو خزانہ ہے وہ دواوں میں آپ کا چیئرمن پی این ڈی تقریباً ڈیپریشن میں آپ کو جو منسٹر ہے فینانس اس کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ نہ اس نے کوئی سائن کرنا ہے نہ اس نے کوئی فنڈز کی کٹوتیوں کی بات کرنی ہے اس نے تو ایک میٹنگ چیئر کرنی ہے اور اس نے کہنے کے یہ فنڈز اٹھا کے وہاں دے دیں ان کو دے دیں فلانے منسٹر کو فنڈ دے دیں فلانے ایم پی کو دے دیں وزیراعالہ صاحب کے زلے کے ترکیاتی کاموں کے لئے تنے فنڈز دے دیں وہ فیصلہ کر کے چلا جاتے ہیں لیکن زلیل کون ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ برائیاں کون سمیٹتا ہے وہ بیوروکریٹ ہوتا ہے جس کی پاکٹ میں پیسے ہوتے ہیں جس کو پتا ہے کہ میری جے میں پانچ سور پی ہے لیکن منسٹر صاحب نے خرچہ مجھے پندرہ سور پی کا پکڑا دیا اور اب میں نے اس کو پورا کرنا ہے پھر وہ مانگے تانگے کرتا ہے آپ یہ مجھے پتائیں خبر میں واضح طور پر لکھا ہے علی رامے نے کہ پی کے ایل آئی کو نو لفٹ کیوں ضروری نہیں سمجھا گیا آپ کو پتا ہے اس کے اندر دو فیکٹر ہے ایک تو وہ بڑا کامیاب جا رہا ہے دوسرا وہ سابق دور حکومت کا بڑا زبردست state of the art پروجیکٹ ہے تیسرا منسٹر صاحبہ خود بار بار جا کے وزیٹ کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ یہ تو بڑا زبردست ہسپٹل ہے تو یہ نتیجہ ہے بار بار وزیٹ کرنے کے کہاں اچھے اقزامات ہیں اور منسٹر صاحبہ نے بورڈ کی کئی میٹنگ بھی چیئر کی اس کے بعد وہ مطرف بھی ہوئی کہ وہاں پہ جو حالات ہیں جہاں پہ فیسیلٹیز ہیں جتنا state of art ہے لیکن اس کے بعد پی کے لئے کے ساتھ جو ہو رہے ہیں یہ تو پھر بات ہوئی نا کہ اگر آپ بار بار گئے ہیں آپ نے نوٹس لی ہے ایک چیز آپ کو زبردست نظر آر گیا پھر آپ اس کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں آپ وہاں پہ disposal of cases دیکھیں جو transplantation کے جو cases ہیں آپ ان کی کامیابی دیکھیں وہاں پہ میں تو کہتا ہوں کہ ایسے ڈاکٹرز کو ایسے لوگوں کو تو نوازنا چاہیے لیکن ہم یہاں کیا کر رہے ہیں ہم سلوک کیا کر رہے ہیں کہ چلیں آپ ان کو نوازنا تو علیدہ بات آپ ان کو کوئی honorarium دینا علیدہ بات آپ ان کو acknowledge کرنا تو درکنار آپ ان کو فنڈز بھی نہیں دے رہے ہیں آپ سیاست والا جو پرسنل آپ جملے بازی جو ایک استر رہتے ہیں اور جو میٹرو کے ساتھ آپ سلوک کر رہے ہیں یا پھر جو آپ صرف سیاست کی وجہ سے دیکھیں جو ترجمان کی فوج زفر موج ہے اس کو کسی کام پہ تو لگانا ہے اگر یہ چیزیں اتنی اچھی سسٹم ٹھیک ہو جائے گا تو ان کے پاس بیچنے کو کیا سودا ہوگا اور یہ ایک سیاسی داو پیج ہوتا ہے کہ آپ نے پچھلی گورنمنٹ کی کچھ چیزوں کو سلو ڈاؤن کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اپنی چیزوں کو پیس اپ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے تنقید مسلسل کرنی ہوتی ہے اب یہ کچھ دن بعد کہیں گے دیکھیں جی پی کے لائی میں تو حالات نہیں چل رہے بڑا مہنگا انفرسٹرکچر تا مشینری بہت مہنگی تھی ڈاکٹرز بڑی بھاری ایکسپیکٹیڈ بیان میں آپ کو دینا بھاری طرح ہو پہ تھے اب یہ پرانی حکومتوں کا جو ہے نا وہ ہمیں بھوکے طرح پڑھ رہا ہے وہ سارا کچھ پرانی حکومتوں پہ ڈال دیا جاتا ہے خیر ہم نے بریک کی طرف جانا ہے واپس آئیں گے تو ہم نے بات کرنی ہے جی ہاؤزنگ سوسائٹیز کو ملے گی سستی گیس کی موجے اب کت یہ کیوں ہی دام اٹھایا جا رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں فیلحال بریک اور بریک کے بعد جوئن کریں گے ختم کر دی گئے کیا وجہ ہے دورینایا اب اس کی مس مینجمنٹ بہت ضروری ہے اس میں یہ فیکٹر کو ہائلائٹ کرنا کیونکہ چیزیں جب مینج نہیں ہوتی تو یہ ڈائیورٹ کرتے ہیں اب سوئی گیس کا جو پریشر ہے سوئی گیس کے اندر جو ان کے اندر لوڈ مینجمنٹ نہیں ہو رہی پھر آپ کو پتا ہے کہ آئے روز ایک بیان سامنے آتا ہے کہ آج سارفین کے لئے کنیکشن کھول دیے گئے ہیں اب کچھ دن بعد کنیکشن بند کر دیے گئے ہیں پھر دوبارہ سے پریشر جب بڑھتا ہے اور لاکھوں کی حساب میں اپلیکیشن آ جاتی ہیں پھر یہ دوبارہ سے کنیکشن کھول دیتے ہیں اب وہ کن کو ملتے ہیں کن کو نہیں ملتے ہیں سمجھ سے باہر ہے اور جتنا زیادہ سسٹم اس وقت یہاں پہ خراب ہے سوئی گیس کا کہ بہت ساری جگہوں پہ لیکیج ہے پریشر مینٹین نہیں ہو پا رہا اور اگر لیکیج درست کرنے کے لئے اس کرنے کے لئے سروے کروالیا جاتا ہے یہ ناملہ معاملات سردیوں میں دیکھے جاتا ہے بلکل دو دو چار چار مہینے جو ہے وہ کوئی آتا ہی نہیں یہ چیز کو دیکھتے ہیں کہ آخر ایک ایریا میں اہم شخصیت نہیں رہتی تو ان کا پریشر جو ہے وہ گر جاتا ہے ایسی بلکل یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے اب سوئی گیس جو ہے محکمہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو کرٹیل نہ کیا گیا اس کو واپس اس کے سائز میں نہ لیا گیا تو یہ کلیپس کر جائے گا اب آپ نے پوری گورنمنٹ بننے سے پہلے اور اس کے بعد جتنی ایل این جی کی بدتریفیاں اور ایل این جی موہدوں کے بارے میں عوام کو جتنا آگاہ اور ایڈوکیٹ کر دی ہے اس کے بعد اچانک سے دوبارہ سا یہ ایل این جی پہ جانا اور ایل این جی شہریوں کو زبردستی ان پہ امپوز کرنا یہ سمجھ سے بار ہے حکومتے ٹیکس لیتی ہیں لوگوں کو ریلیف دینے کہ ان کے ریلیف اجارنے کے لیے اگر سوئی گیس پہ رہائشی سکیموں کو ریلیف دیا جا رہا تھا عام لوگوں کے گھر میں سوئی گیس استعمال ہو رہی تھی تو ظاہری بات ہے ان ڈیریکٹ ٹیکس کولیکشن ڈیریکٹ ٹیکس کولیکشن کا جو پیسہ ہے وہ عوام کو اگر سبسیڈی میں یا ان کو سولیہ دینے میں نہیں استعمال ہوگا تو کہاں استعمال ہوگا اب آپ ان پہ ایک کمرشل ریٹ پہ جو ایل این جی آپ باہر سے مگوارے ہیں اور جتنی مہنگی پڑھ رہی ہے جتنے مہنگے موہدے ماضی میں آپ ہمیں بتاتے رہے کہ جی بہت مہنگے موہدے ہو گئے ایل این جی کے اور ایل این جی جب پاکستان میں آئی تو پتہ نہیں ہمیں کوئی سونے کے بھاؤں ملنا شروع ہو گئی اب انہی چیزوں کی منافی آپ یہ تمام فیصلے کر رہے ہیں اور اس کا خمیازہ کون بھکتے گا اب سب سے ایپورٹنڈ کوسٹن یہ ہے کہ چلیں آپ نے کہا جی سوئی گیس پہ سکت نہیں رہی سوئی گیس کے سسٹم میں اتنی گیس نہیں رہی ہمارے گیس کے زخائر ختم ہو گئے ہیں ہم بالکل ڈیڈ لائن پہ چلے گئے ہیں اب ہمیں ایل این جی پہ جانا پڑے گا مستبل کے لیے ہمیں سوئی گیس کو سیف کرنا پڑے گا ہم نے تمام جواز مال لیے لیکن اینڈ آف ٹائم اس میں جو خمیازہ بھکتے گا وہ کون ہوگا وہ عام شہری ہوگا وہ میں ہوں گا آپ ہوں گے اور ٹیکس کلیکشن دینے والے لوگ ہوگی یہ چیز بھی واضح کر دیں مہانہ بل پندرہ سو روپے وصولی ہفتہ وار ہوگی اب تیریف کی طرف آ جائیں مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کچھ کہ آپ ہفتہ وار ہمارے ملک میں تو یا تو ہم بہت کوئی ترقی پذیر ملک ہیں یا تو ہم ترقی پذیر ملک ہیں کہ ہم جائیں جی ہمیں ویکلی ویجیز ملتے ہوں جس طرح یورپ میں ملتے ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں انگلینڈ میں ہوتے ہیں کہ ان کو ہفتہ وار ویجیز تنخواہ کے سروں میں مل جاتے ہیں اور وہ ہفتہ وار کے اپنی لائیبیلٹی اتار دیتے ہیں یہ جو صرف اس میں بھی ایک عوام کو دھوکہ دینا نظر آ رہا ہے کہ پندرہ سو روپے ہفتہ وار اور چھ ہزار روپے مہینہ آپ پہ ایک فکس جو ہے نا وہ جگہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے کہ آپ نے چھ ہزار روپے دینا ہی دینا ہے مطلب آپ جتنی مرضی گیس استعمال کر رہے ہیں آپ کر نہیں سکتے ہیں زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ 70 سے 80% لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگیوں میں اتنا بیزی ہو جاتے ہیں کہ شاید صبح سے لے کے رات تک وہ کوئی گیس استعمال نہیں کر پڑتے ہیں یا ناشتے میں ہوتی ہے بچے سکول جاتے ہیں صبح سے لے کے شام تک گھر پہ کوئی نہیں ہوتا اور شام کو گھر آتے ہیں رات کو تو جو بھی تھوڑا بہت ہنڈی روٹی کرنی ہوتی ہے لیکن بل آپ پورا دیں گے جناب آپ گیس استعمال کریں نہ کریں یعنی پورا دن جو لوگ گیس استعمال کر رہے ہیں وہ بھی اسی لائن میں اور جو نہیں کر رہے وہ بھی اسی لائن میں اور یہ جو فکس ریٹ ہے یہ بڑی زیادتی ہوتی ہے اس میں آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے اس میں آپ لوگوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے اور آپ جتنا مرضی اچھی طرح سے کم آ رہے ہو یہ ایک ہفتے بعد آپ کے سر پہ یہ تلوار لٹک رہے گے آپ نے بل جمع کر آنے کی آپ یہ سٹریٹیجی ہے نا کہ جب کوئی چھ ہزار کا بل لے کے میڈیا کے لہرائے گا تو ان کے بہت تذہیق ہوگی لیکن اگر کوئی پندرہ سو پندرہ سو پندرہ سو پندرہ سو کر کے چار دفعہ بل لڑھائے گا تو ان کی تذہیق نہیں ہوگی بھئی یہ سلام ہے جس نے بھی یہ آئیڈیا دیا ہے ان کو کہ بھئی پندرہ سو بل آپ ہفتہ وار لے لیں یا مہینہ وار چھ ہزار لے لیں اس پہ فرق کیا ہے آپ بتاتے آپ کھانا کھائیں نہ کھائیں آپ نے ہفتے بعد پندرہ سو روپے اپنے ہفتے بار دے دے لیں اور پہلے لیسکوک پہ لوگ جو ہے وہ مکمل طور پہ ان کے لئے دعائیں خیر کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے اب سوئی کیس نے اپنے رستہ اپنا لیا کہ وہ پیچھے نہ رہ جائیں کوئی لوگوں کو غم و غصہ نکالنا ہو وہ دعاوں میں ان کو ضرور یاد رکھیں اچھا اب یہ حالات ہو گئے ہیں کہ ایک طرف مہنگائی ہو رہی ہے دوسری طرف بجلی نہیں آ رہی ہے بل بھاری برکم آ رہے ہیں اس لائن میں جو آ رہا ہے نا وہ کہتا ہے جی ہم سارے اپنی قصر نکال لیں سوئی کیس نے ماضی میں ایسے ایسے پریسیڈنٹ چھوڑے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو تقریبا ہارٹ اٹیک نہیں ہوا یعنی کہ ایک دن ایک مہینے آپ کا بل آ رہا ہے ہزار روپے اگلی مہینے آ رہا ہے بل آپ کا بارہ ہزار روپے اور لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو گئے اور ان لوگوں کے بھی آئے ہیں جو کہتے ہیں مارے دو دو مرلے کے گھر ہیں اور ہم گیس استعمال نہیں کرتے ہیں انہوں نے ایسی تقسیم کاری کی ہے کہ سمجھ سے باہر ہو گیا ہے اور یہ تقسیم کاری تو اگر اس تقسیم کاری کے آگے دیکھیں کوئی حیثیت نہیں رکھتا لوگوں کے پچاس پچاس ہزار روپے گیس کے بل آئے ہیں اور مزے کی بات ہے گرمیوں میں بھی آئے ہیں سردیوں میں تو چلو کہا کہ آپ نے پورے گھر کے چولے جلا دیئے پورے گھر کے گیدر چلا دیئے پورے گھر کے اندر آپ نے گیس کے چولے اور گیس کے ہیٹر کھلے چھوڑ دیئے تب بھی بل آئے آپ کے گیس آتی تھی نہیں آتی تھی سردیوں میں جو گیس پریشر کے ایشو تھے تب بھی ہیوی بل آئے کسی جگہ کہیں پہ کوئی انصاف پہ مبنی بلنی آیا کہیں پہ کوئی جسٹیفائیڈ بلنی آیا یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک فکس ریٹ مقرر کر دی ہفتے بعد پندرہ سو روپے یہ فیصلے تو میں سمجھتا ہوں کہ زبردستی کے دھونس اور تھونسنے والے فیصلے یہ زیادہ دیر چل بھی سکتا ہے مطلب یہ ایک بلکل نائنصافی پہ مبنی فیصلہ ہے بلکل انسان کو سوچنا چاہیے کہ آپ وہ اتنا پریشر لوگوں پہ بچارے ڈالیں کہ جتنے وہ سکت پرکھتے ہیں ان حالات میں تو میرا نہیں خیال زیادہ برڈن کے بجلی کا بل ہے ٹیلی فون کا انٹرنیٹ کا جو زوری چیزیں ہیں آپ کے کھانے پینے کا اتنی مہنگائی ہو چکی ہے اس کے بعد آپ کے روز برہ کے خواجات ہیں دودھ اتنا مہنگا ہو چکا ہے چلیں جی یہ مہنگائی کی اس دوڑ میں جس کا جو دل کر رہے ہے وہ بھی کرتا چلا جا رہے خیر میٹرو بس کے ساتھ کیا ہو رہے وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے بریک لیتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ میٹرو بس سے جڑی دوسری سہولتے جو ہیں وہ کس طرح سے نا پید ہوتی چلی جا رہی ہیں بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد خوش آمدید اور پروگرام کے سیسے میں ہم جو خبر ڈسکس کرنے والے ہیں میٹرو بس تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے میٹرو بس سے جڑی دوسری سہولتے بھی نا پید پہلے میٹرو بس کا ذکر کر لیتے ہیں پھر دیگر سہولیات کے طرف جائیں گے دورے نیاب کیا کہیں گے میٹرو بس جس تو پہلے آپ کو بتائیں کہ سکسٹی ٹو کا فریٹ تھا اور دس بسیں تو ایک سال ہو گئے تقریبہ خراب پڑھنی ہیں آئے روز یہ آگ لگنے کے واقعات ہیں اس کے بعد انجن فیل ہو رہے ہیں پریشر بریکیں فیل ہو رہی ہیں اس کے بعد فورٹی سکس کے قریب اس پر بسے ہیں اور فورٹی سکس میں سے بھی جو فورٹی سکس آپریشنل ہے آپریشنل ہے فورٹی سکس میں بھی تقریباً تیس سے زائر ایسی بسے جن کے ایسی نہیں چلتے ہیں اور باقی جو بسے ہیں وہ علاقے سہرے ہیں اس کے بعد اندر صفائی کے معاملات بیٹری کے سہولیات اور جتنا غلیز محول پیدا ہو جاتا ہے ایسی بسیز کے ایسی خراب ہونے کے بعد وہ آپ تصور کر سکتے ہیں یہ کتنا مشکل ہوتے ہیں اور اس حبس کے موسم میں یہ حالات ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنی جگہ ایک مشکلات تھی اس کے بعد کونٹیکٹر بھاگ گیا پرانا نیا آنی رہا میٹرو بسیز آنی تھی وہ آئی نہیں جن کا پرانا سپیر پارٹس تھا وہ سپیر پارٹس ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے میکینک کام کرنے کو تیار نہیں ہے ڈرائیورز جو ہیں وہ کام چھوڑ کے جائی جا رہے ہیں اپنی جہاں پہ ان کو نوکریہ مل رہی ہیں میٹرو بس سرویز کے ساتھ اب کام کرنے کو تیار نہیں ہے اور پنجاب ماس ٹرانسٹ آرٹی کی یہ حالت ہے کہ صرف ایک جی ایم جو ہے نا جی ایم پنجاب ماس ٹرانسٹ آرٹی ان سے ہی پوچھ لیا جائے کہ جناب آپ کی کیا قبلیت ہے آپ نے کتنے عرصے سے جو میٹرو بس کو سنبھالا ہوا ہے آرٹی کو جتنے آپ نے تمغے لگائے ہوئے ہیں ان کی وجہ تو بتا دے نا کہ عوام کو سفری سہولیات میں ظلیل کرنا ان کو ابتر سواری فراہم کرنا اگر یہی ان کے میریٹ کے تقاضے ہیں تو پھر ان سے کو پوچھے تو صحیح کہ آخر جناب آپ کر کیا رہے ہیں ابھی جو بظاہر صورت حال ہے بہتری تو اتنے عصر سے کوئی آئی نہیں ہے بسوں کے خراب ہیں بریکے فیل ہو جائیں تو بسیں جو ہیں وہ جنگلوں سے ٹکرا کے روکی جاتی ہیں جو ہے وہ بلکل ناکارہ ہو چکا ہے اور یہ تمام سٹیشنز پر صورتحال ہے تقریباً تمام سٹیشنز کبھی وہ منول ٹکٹنگ دیتے ہیں کبھی ہاتھ سے لکھ کے ساتھ کاغزوں پر چٹیں دے رہے ہوتے ہیں جنگلیں ٹوٹ چکے ہیں لوگ جنگلیں پھلانگ کے ڈائریکٹی میٹرو بسوں تک پہنچ رہی ہیں ٹکٹنگ کا نظام کو بائی پاس کیا جا رہا ہے اب یہ ساتھ جوڑی سہولتے ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے ہمارے پاس وقت کم ہے دورے نیاب ان پہ بھی روشنی ڈال دی رہا ہے بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو میٹرو بس میں سفر کر رہا ہے وہ گھر سے ہاتھ مودھ ہو کے آئے اور گھر سے مکمل طور پر واش رومز یوز کر کے آئے ٹوائلٹس یوز کر کے آئے کیونکہ میٹرو بس نہ اندر نہ بائی اور نہ ان کے الائیڈ کوئی واش روم آویلیبل ہے اور جو ایویلیبل ہیں ان کو اتنے بڑے بڑے تالے لگے ہوئے ہیں لہذا جب سفر کرنا ہے نا آپ نے تو آپ نے اپنے پورے رسک سفر کرنا ہے آپ کو ایک سٹیٹ آف ڈا آٹ پیکچر دکھائی گئی تھی واش رومز ہوں گے آپ نے ایکس لیٹس استعمال کر سکتے ہیں بڑے افراد آرام سے سفر کر سکتے ہیں یہ سب چیزوں پر پانی پھیر دیا تھا میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سکینلی دیکھیں تو شاید بڑے اور معذور لوگوں کے لیے چیئر لفٹ یا آپ کے لیے ویلچئر کا بھی انتظام نہیں ہوگا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز بھی لیوگی جس میں کوئی معذور بندہ آنا چاہے تو اس کو میٹرو بس کے اندر سوار کیسے کرایا جائے یہ بہت زیادہ ایشیوز ہیں اور اب ایشیوز تو خیر بہت آگے نکل گئے ہیں سٹیٹ آف ڈی لائف کی بات تو بہت دور کی بات ہے آپ اسی سسٹم کو بچا لیں تو بہت بڑی کامیاب بھی ہوگی سہی جی تو ٹوائلٹس کی حالت خراب ہے میٹرو بس کے حالات کیا ہیں وہ بھی آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا کہ کس طرح سے بسوں کی حالت ہے کتنی بسیں اس وقت بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے سیگمنٹ شامل کر لیتے ہیں جس میں سب سے پہلے میرے پاس ہیں کچھ موبائل کے ریٹس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ موبائل خریدنا چاہ رہے ہیں تو کون سا موبائل آپ کو کس کی مطور ملے گا یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اوپو موبائل اے فیفٹی فائیو ہے 39,999 روپیز اس کی پرائز ہے نیکس موبائل ہمارے پاس ہے جی اوپو اے فیفٹی فائیو موبائل 26,390 روپی میں اگر آپ خریدنا چاہ رہے ہیں خرید سکیں اور اس کے بعد موبائل ہے اوپو اے فیف ون 23,900 روپیز اوپو اے فیفٹی موبائل ہے 28,900 روپیز کی پرائز جی تو موبائل ریٹس تو آپ نے جان لیے شامل کر لیتے ہیں اگلا سیگمنٹ آج کے پاہ زیند شاپ پہ اگر آپ جا رہے ہیں تو میٹ ریٹس کیا ہیں یہاں پر جی بیف پر کے جی آپ کو ملے گا 5,90 روپیز اور بیف منز یہاں سے آپ خرید سکتے ہیں 7,60 760 روپیز مٹن پر کے جی 1580 روپیز مٹن میند آپ خرید سکتے ہیں 16,50 روپیز چکن ریٹ کیا ہیں جی اس کے بعد زندہ مرگی آپ کو ملے گی گمنٹ ریٹ کے مطابق 159 روپیز اس کا بنا ہوا گوز 32,31 روپیز اس کے بعد زندہ ملے گی شامل کر لیتے ہیں اگریٹ سب سے پہلے ہمارے پاس ریٹیل پرائز اور ریٹیل پرائز کے مطابق آپ انڈوں کی خریداری کر سکتے ہیں 156 روپیز درجہ نیکس سیجی ہول سیل سے اگر آپ جائیں گے خریداری کرنے کے لیے 2 روپیز آپ بچا سکتے ہیں 154 156 روپیز درجہ میں آپ انڈوں کی خریداری کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ گورڈ میں پہ جا رہے ہیں تو 155 روپیز درجہ میں یہاں سے آپ انڈوں کی خریداری کر سکتے ہیں سو اب شامل کرتے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ اور آپ کو بتاتے ہیں آپ بچت کیسے کر سکتے ہیں بچت بازار میں سیلز کہاں کہاں لگی ہیں جی پہلا برینڈ جنریشن ہے جہاں پر اگر آپ جائیں گے تو اپ ٹو سکسٹی پرسنٹ یہاں پر آف ہے اور اس کے بعد نیکس برینڈ کیا ہے جی جہاں پر اگر آپ جا رہے ہیں اپ ٹو فورٹی پرسنٹ آف اگر آپ جا رہے ہیں اپ ٹو سکسٹی پرسنٹ آف نیکس برینڈ ہمارے پاس ہے جی می فیشن اور یہاں پر اگر آپ جا رہے ہیں اپ ٹو فورٹی پرسنٹ آف سو یہ تو تھی آپ کے پاس بچت آپ کیسے کر سکتے ہیں ایچ شاپنگ کیسے کر سکتے ہیں سستی خریداری کیسے کر سکتے ہیں آپ کو برینڈز بتا دیں یہاں پر جا کے آپ خریداری کر سکتے ہیں نیکس سیگمنٹ ہے مال کا حال کرنسی ریٹس آپ کو دکھاتے ہیں جی کیا ہے جی تو یہاں پر ہماری سیگمنٹ تو ختم ہو گئے ہیں لیکن ابھی سب سے زیادہ ایچ سے جڑی ضروری چیز جو ہے وہ ہے جی مویشی منڈیوں میں خریدار پہنچ رہے ہیں تو مویشی منڈیوں کی صورتحال بھی آپ کو دکھانا بتانا اور یہاں پر ریٹس کیا ہیں بیوپاری یہاں پر اگر موجود ہیں گہاگ آ رہے ہیں تو ان کا خیمتوں کے حوالے سے کیا کہنا ہے اوورال منڈی میں انتظامات کیسے ہیں آج ہم رکھ کر رہے ہیں جی شاہپور کانجرا مویشی منڈی کی جہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ خاصہ رش بھی دیکھا جا رہا ہے اور بہت بڑی تعداد میں یہاں پر جانور بھی ہیں مہنگائی کے حوالے سے کیا سیٹوائشن ہے جو خریدار آ رہے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ بارشوں کا سیزن ہے تو منڈی کے انتظامات کیسے ہیں جو خریدار آ رہے ہیں ان کو کن پرابلمز کا سامنا ہے اور پھر جو بیوپاری ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں ہمارے رپورٹر حسنین یہاں پر موجود ہیں تو حسنین سب سے پہلے تو کچھ منڈی کے انتظامات میں آپ سے جاننا چاہوں گی اوورال بارشیں ہو رہی ہیں انٹریس پہ کس طرح سے انتظامات ہیں جو لوگ خریداری کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کی سہولت کے پیش نظر کیا تمام تر انتظامات کو یقینی بنایا گیا ہے اجی ایدی قربان بلکل قریب آج چکی ہے ایک ہی ہفتہ تقریباً باقی رہ گیا ہے تو ایسے میں جو خریدار ہیں انہوں نے بڑی تعداد میں رش کیا ہے موائشی منڈی کا اور شاہپور کانجرہ میں میں اس وقت موجود ہوں یہاں پر موجودہ صورتحال کی اگر بات کی جائے تو چونکہ آج بدھ کا دن ہے اور شاہپور کانجرہ میں ہر بدھ کو منڈی لگتی ہے اس وجہ سے آج جو رش ہے وہ معمول سے زیادہ دیکھنے میں آیا ہے میرا کیمرہ من عظیم ملک آپ اگر دکھا سکے کہ میرے اگر میں دیکھا جا سکتا ہے یہاں پر جو بپاری ہیں انہوں نے روڈ کے اوپر ہی منڈی لگا لی ہے یہ مین روڈ ہے فروزپور روڈ جو آ رہی ہے گاڑیوں کی لمبی لائنے لگی ہیں یہ فروزپور روڈ ہے ساتھ ہی ٹھوکر ہے تو شاہپور کانجرہ چونکہ انٹرنس اس کی فروزپور روڈ پر ہے تو بڑی تعداد میں جو معاشی ہیں وہ یہاں پر روڈ کے اوپر لائے گئے ہیں جو بپاری ہیں ان کی جانب سے چونکہ اندر معاشی جانے کا راستہ ہی نہیں ہے گاڑیاں اندر جانے سکتی بہت زیادہ رش ہے ہسنین میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں ابھی آپ منڈی کے باہر کے مناظر کیا دکھا رہے ہیں کیا یہ منڈی کے باہر کہ اس قدر رش ہے اور کوئی یہاں پر انتظامیاں کے لوگ موجود نہیں جو اس چیز کو یقینی بنائیں کہ کم از کم آپ نے اپنے جانور جو ہیں وہ منڈی کے اندر لے کر جانے ہیں میں نے جو انتظامات پوچھے وہ تو مجھے لگ رہا ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں کیے گئے ہسنین سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے یہ منڈی کے باہر کے انتظامات ہیں جو کہ ہمیں ہسنین نے دکھائے ہیں کہ کس طرح سے منڈی کے باہر صورتحال ہے آج ویسے بھی بودھ کا دن ہے اور کیونکہ جیسا کہ ہسنین ہمیں بتا رہے تھے کہ جی یہاں پر ویسے بھی لوگ مویشوں کی خریداری کرنے کے لئے آتے ہیں تو اب حالات یہ ہیں کہ جی منڈی کے باہر ہی لوگ اپنے جانور لے کے کھڑے ہیں اور وہ جو انتظامیاں کے جانب سے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں ان دعووں کی حقیقت کیا ہے وہ سامنے آ گئی ہے کہ اگر باہر یہ صورتحال ہے تو منڈی کے اندر کیا ہوگا خیر آج بڑی تعداد میں جو ہیں وہ لوگ رخ کر رہے ہیں خریداری کرنے کے لئے تو ہم چلتے ہیں جی ایک بار پھر سے حسنین کی طرف جی حسنین کہیے گا کچھ قیمتوں کے حوالے سے جانوروں کی بتائیے گا کہ قیمتیں کیا ہیں جو خریدار آ رہی ہیں ان کا کیا کہنا ہے جی اگر قیمتوں کی بات کی جائے تو جو یہ ہیدے قربہ ہیں اس دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو جانور ہیں پہلے کی نسبت تھوڑے مہنگے ہوئے ہیں اس کی ریزن یہ بتائی جا رہی ہے بیپاریوں کی جانب سے کہ اس دفعہ کچھ کوویڈ تھا کوویڈ کی وجہ سے جو اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ ہوئے ہیں اور پرورش کرنے میں موائشیوں کی ان کو زیادہ لاغت آئی ہے اس وجہ سے اگر چھوٹے جانور کی بات کی جائے یعنی کہ بکرے اور مینڈے کی تو اس کی قیمت میں تقریباً دس سے بیس ہزار روپے کا فرق پڑا ہے اگر بڑے جانور کی بات کی جائے جیسے کہ بیل ہے یا پھر ویڈے ہیں اور اونٹ کی اگر بات کی جائے تو یہ بڑے جانور جو ہیں ان کی قیمت میں تقریباً پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپے کا فرق دیکھنے میں آیا ہے اور اس دفعہ کی جو منڈی ہے وہ قدر زیادہ تیز ہے پہلے کی نسبت اور جو بیپاری ہیں ان کی جانب سے جو ریٹ مانگے جاتے ہیں وہ خریداروں کو سننے کے بعد ان کے ماتھے کے اوپر جو شکن ہے وہ پڑ جاتے ہیں جب بیپاریوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ جی اس دفعہ ہمیں اخراجات بہت زیادہ پرداشت کرنے پڑے ہیں اس کے علاوہ مجھے پہلے یہ بتائیے گا آپ منڈی کے باہر کے حالات ہمیں دکھا رہے ہیں تو منڈی کے باہر ہی لوگ اپنے مویشی لے کے کھڑے ہیں اتنا زیادہ رش ہے تو اندر کیوں نہیں گئے یہ لوگ انتظامیاں کہاں پر ہے جن کی جانب سے منڈی کے شاندار انتظامات بتائے جا رہے ہیں یہ تو باہر روڈ بھی اتنا رش لگا ہے اس چیز کو یقینی نہیں منایا جا رہا کہ ٹرافک ڈسٹرب نہ ہو لوگ پریشان نہ ہو منڈی کے باہر اتنا رش ہے اندر جانور کیوں نہیں لے کے جا رہے یہ لوگ جی اگر منڈی کے انتظامات کی بات کی جائے تو یہاں پر میٹرو پلیٹن کارپلیشن ایم سی ایل اس کے علاوہ جو زلی انتظامیاں ہے یعنی کہ لوکل گورنمنٹ ان کی جانب سے جو دعوے اور اقدامات کیے گئے تھے وہ ناکافی ثابت ہوئے ہیں اندر منڈی میں پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے جو مجبور بڑی تعداد میں جانور جو بپاری لے کر آئے ہیں دور دراز کے علاقوں میں وہ وہاں سے انٹری ممکن ہی نہیں ہے جس کے باوجود پھر جو بپاری ہیں جو جانور بپاریوں کی جانب سے یہاں پر لائے گئے ہیں یہ مین فروز بر روڈ ہے یہ میرے اکم میں اگر دیکھا جا سکے یہاں پر یوٹرن ہے یوٹرن کے اندر جو سپیس ہے وہاں پر جانوروں کو کھڑا کیا گیا ہے اور کچھ روڈ کے اوپر جو سائیڈز پر گاڑیاں لگائی گئی ہیں گاڑیاں لگانے کی وجہ سے جو ٹریفک ہے وہ بدھالی کا شکار ہے یہاں پر گاڑیوں کے لمبی لائنے لگی ہوئی ہیں لیکن یہاں پر جو وارڈنز ہیں وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر پولیس اہلکار بھی موجود ہیں یہاں پر جو ڈولفین اہلکار ہیں وہ بھی موجود ہیں اچھا اتنے سارے اہلکار موجود ہیں لیکن آپ کے پیچھے ٹرافک بھی بے ہنگم نظر آ رہی ہے جس کا جان دل کر رہا ہے وہ اپنے رکش وغیرہ کھڑے کر رہے ہیں اور منڈی کی انٹرس پر یہ صورتحال ہے کس طرح سے اور ابھی دن کا آغاز ہے جیسے جیسے لوگوں نے خریداری کرنے کے لیے جانا ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ شاپور کانجا مویشی منڈی میں کس قدر رش ہوگا لہٰذا اگر آپ جا رہے ہیں مویشیوں کی خریداری کے لیے شاپور کانجا تو آپ اپنا ٹائم مینج کر کے جائیے کیونکہ رش بہت زیادہ ہے اور جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انتظامات بھی نہ ہونے کے برابر ہیں نہ کوئی ٹرافک کا نہ کوئی پارکنگ کا آئی ڈونٹ نو کہ یہاں پر اگر پولیس اہل کار موجود ہیں ڈالفن کے اہل کار موجود ہیں ٹرافک پولیس کے اہل کار موجود ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ حالات آپ کے سامنے ہی ہیں خیر جہاں تک رہ گئی بات مویشیوں کی خریداری کی منڈی میں جانور چھوٹا جانور خاصا مہنگا ہے اس حوالے سے بھی ہم نے آپ کو بتا دیا یعنی اگر آپ نے جانا ہے تو آپ نے اچھے خاصے پیسے ساتھ لے کر جانا ہے فیلحال ہم ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو شو میں دوبارہ سے جوائن کریں گے ہمارے ساتھی رہیے گا سٹوڈیو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے شہر میں بڑھتے ہوئے ٹرافک خاتھ ساتھ ان کے پسے پردہ محروقات کیا ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کچھ قدرتی آفات ایسی ہوتی ہیں جیسا کہ بارشوں کا سیزن ہے مونسون کا سیزن ہے تو مونسون کے سیزن میں ہم دیکھتے ہیں شوٹ سرکٹ کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں اللہ تعالی رحم کرے بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جی آپ کی وائرز گری کرنٹ لگا اور کوئی افسوسناک واقعہ رونوما ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ چھتے گرنے کے واقعات رونوما ہوتے رہتے ہیں پھر گھروں میں کیونکہ مونسون کا سیزن ایسا ہوتا ہے مسلسل بارشوں سے کہیں سامپ نکلنے کا واقعہ تو اس طرح کی سٹویشن میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا کیا کردار ہے کہیں آگ لگ جائے یا پھر کہیں پر کوئی حادثہ رونوما ہو جائے بارشوں کی وجہ سے کہیں پر چھت گر جائے بہت سارے ایسے واقعات ہم آپ کے ساتھ ریپورٹ بھی کرتے ہیں آپ کو دکھاتے بھی ہیں کہ شہر میں تیز بارشوں کی وجہ سے روڈ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں کیونکہ روڈز بہت زیادہ سلپری ہو جاتی ہے تو حادثات کی شہرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اضافہ ہو جاتا ہے خدا نہ خاصتہ اگر کسی کے گھر میں کوئی ایسا واقعہ ہوا آس پاس یا روڈ پہ گر آپ کچھ دیکھ رہے ہیں تو آپ کی ریسکیو کس طرح سے ہلپ کر سکتی ہے ریسکیو کی ان قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے کیا تیاری ہوتی ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے کچھ روڈ ایکسیڈنٹس کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے یہ بھی ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں گے ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر ریزوان نسید صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں انہیں خوش آمدید کہیں گے اسلام علیکم کیا حال چلے آپ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو میں جانا چاہوں گی موسم برسات ہے مسلسل بارش ہو رہی ہیں یہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے کیا آپ کی علیدہ سا ٹیم متحرک ہے جی ہماری اس دوران جب بھی کوئی بڑا بارش بہت زیادہ ہوتی ہے یا کوئی میجر اس وقت ایسی امیجنسی سیچویشن اس وقت ہم کوڈریٹ ڈیکلیئر کر دیتے ہیں تو سب کی جو ڈیوٹیز ہیں سب لوگوں کو بلا لیے جاتا ہے ریسیو بھی مکمل ریڈ ایلٹ ہوتی ہے ریڈ ایلٹ ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر ہم اپنی پرپیرنس لیول کو اوپر لے جاتے ہیں اور ایلٹ ایلٹس لیول کو بھی بڑھا دیتے ہیں تو اس حیرت تاکہ جو بھی متاثرین ہیں ان کی بروقت مدد کی جا سکے لیکن میں اس میں خصوصی طور پہ آج اپیل کروں گا لوگوں سے کہ بہت احتیاط کریں احتیاط کس طرح کی کرنی ہے اس طرف تو ہم آئیں گے کہ شہریوں کو کس طرح کی احتیاط کرنی ہے نوملی ڈاک صاحب یہ کہیے گا کس طرح کی حادثات رونما ہوتے ہیں اور ریسیو کو کال کرنی پڑتی ہے ہم اس میں اگر مختلف چیزیں دیکھیں پہلے اگر ہم کوئی دیکھتے ہیں کہ سڑک کے اوپر جو لوگ جا رہے ہیں اب آپ دیکھئے موٹر سائیکل جو ہے وہ بڑے آرام سے تھوڑا سا بھی اگر پانی ہے تو اس میں سکڈ کر جاتی ہے ایسے ہی ہے بالکل تو اگر آپ نے تھوڑی سی بھی جلدوازی کر رہے ہیں اور تھوڑی سی احتیاط نہیں کر رہے ہیں تو جیسے ہی آپ جا رہے ہوں گے سڑک کے اوپر تھوڑا سا بھی وہاں پہ پانی ہوگا تو فوراں موٹر سائیکلیں سکڈ ہوتی ہیں اور اب اسی سے اندازہ کر سکتی ہیں کہ آلموسٹ اب تک کوئی تیرہ ہزار جو ہے وہ حادثات ہو چکے ہیں اگر ہم صرف جولائے کا مہینہ دیکھیں اور اس میں سے تقریباً آدھے لوگ جو ہے وہ ہسپتال داخل ہو چکے ہیں جن کو پھر فریکچر ہوئے یا ان کو کوئی نہ کوئی معذوری ہوئی اور ان میں سے زیادہ تر تعداد اگر ہم دیکھتے ہیں تو تین آزار جو ہے ہمارے صرف لاہور شہر کے اندر ہیں اب یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے اور اسی میں انفورچنیٹلی بارہ لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی تو یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ موٹر سائیکل پہ جانے والے جب دیکھتے ہیں پانی اگر وہاں پہ سڑک کے اوپر ہے تو یاد رکھیں آپ کا سائیڈ چھوٹا ہے آپ کی سپیڈ زیادہ ہے جیسے ہی آپ لگائیں گے اور تھوڑا سا بھی بائیک اگر سائیڈ پہ ہے تو وہ فوراں سلپ کر جائے گی اور سلپ کر کے اگر پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے تو خدا نہ خواستہ یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہو سکتی ہے تو اس لیے میری سب سے اپیل ہوگی ویسے ہی احتیاط سے چلائیں سپیڈ کم رکھیں اگر بارش نہیں بھی ہے تب بھی آپ اپنی سپیڈ کم رکھیں یہ تو آپ کو نوملی بھی سپیڈ اپنی کمی رکھنی چاہیی لیکن بارش میں خصوصی طور پر اور لوگوں کو اتنی جلد بازی کر رہے ہوتے ہیں گاڑیوں کے درمیان میں ہم سمجھ رہے ہیں تیز بارش میں ہمیں احتیاط سے ڈرائیونگ کرنی آئی لیکن یہ تو مسلسل مسلسل بارش ہے اور تھوڑا سا بھی اگر پانی ہے تو اس پر تو فوراں آپ کی بائیک سکڈ کرے گی اور جیسی بائیک سکڈ کرے گی آپ نے نیچے گر جانا ہے بلکل ایسے ہی اور خدانہ خاصتہ اگر پیچھے گاڑی آ رہی ہے تو سوچئے آپ کا کیا بنے گا بلکل تو اس لیے سائٹ پہ چلیں گاڑیوں کے درمیان مت جائیں اور جیسی کیونکہ اگر آپ کی بائیک گری اور پیچھے سے کوئی گاڑی آ رہی ہے وہ تو آپ کچھ لے جائیں گے بلکل ایسے ہی اس لیے میری سب سے پیل ہوگی اپنی زندگیوں کو خطرے میں مت ڈالیں آپ اس وقت سوچتے ہیں میرے ساتھ حادثہ نہیں ہوگا لیکن دس فیصد ان میں سے لوگ ہیں جو لاہور جنرل ہسپتال پہنچتے ہیں ہیڈ انجری کے ساتھ اس میں سے باقی کے جو ہیں وہ پچاس فیصد لوگ جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں معذوری کے ساتھ جب ایک کسی کا فریکچر ہو جاتا ہے تو سوچی اس کے ساتھ کیا گزرتی ہے اور کتنا عرصہ اس کو اس معذوری سے گزرنا پڑتا ہے یہ روڈ پہ آپ کو نازم احتیاط برتنی ہے کہ ہر صورت اپنی سپیڈ جو ہے وہ آپ نے بہت زیادہ سلو رکھنی ہے اور خاص طور پر اگر موسم اس طرح کا ہے بارش ہو رہی ہے تو آپ کو جو ہے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ ڈرائیونگ کرنی ہے چھوٹے چھوٹے واقعات علومہ ہوتے ہیں مسلسل بارش ہو رہی ہے گھر کی بیلہ آپ نے دی کرنٹ آگیا جی بلکل یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے میں صرف اگر الیکٹرک شاک کے واقعات دیکھوں تو ہمارے کوئی چار سو ستنہ امرجنسیز ابھی تک ریپورٹ ہوئی ہیں جس کے اندر لوگوں کو اس قسم کا الیکٹرک شاک لگا ہے تو اب یہ بڑا اگین نمبر ہے اور اس میں ابھی بہت سارے لوگ ہیں یہ جن کو سیریس شاک لگا ہے ابھی اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے کرنٹ لگتے رہتے ہیں وہ تو ابھی وہ ہمیں ریپورٹ نہیں ہوتے تو اس لیے میری سب سے اپیل ہوگی کہ جب بھی یہ ہو تو یہ خیال رکھیں کہ ان کی جوتی ایسی ہے جو گیلی نہیں ہے ربڑ کی جوتی ہے اور خصوصی طور پر اس قسم کی چیزیں تھے آپ کے مسلسل بارش ہو رہی ہے آپ سوچ موٹر کا بند کرنے گئے ہیں مشین بند کر رہے ہیں اور آپ کے جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی کرنٹ لگ گیا تو جتنی مشینیں ہیں ایک تو ان کو کورڈ رکھیں تاکہ وہ اوپن نہ ہو جب بھی بارش اس پر پڑے گی یہ ناظر وہ احتیاط ہے برسات کے موسم میں آپ کو اپنے گھروں میں اس چیز کی احتیاط کرنی ہے اور اسی قسم کے جو سوچز ہیں اس کو اگر اوپر سے گیلے ہیں تو اس کو ہاتھ مت لگائیں آپ گیلے ہیں تب بھی ہاتھ مت لگائیں سوچ گیلا ہے تب بھی ہاتھ مت لگائیں سب سے کامن باہر جو ہے وہ آپ کی بیل لگی ہوتی ہے بلکل اور بیل آپ جاتے ہیں اور بیل اکسر کورڈ نہیں ہوتی اور اس میں آپ نے بھی گیلے ہیں آپ کے پاؤں بھی گیلے ہیں اور اس کے ساتھ جس وقت بھی آپ کے ساتھ وہ لگے گا تو فوراں آبیسلی کرنٹ لگے گا اور اس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کی تاثر ہوتے ہیں پھر سب سے بڑی چیز بچے جب وہ سڑک کے اوپر ہیں کھمبہ ہے اس کے ساتھ کرنٹ آ رہا ہے یا کسی کے چیز بھی تو کھمبے وغیرہ سے اس پانی سے تو دیفنیٹلی دور ہو جائے تو اس لیے جب بھی آپ اس قسم کے علاقے میں جا رہے ہیں جہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے تو وہاں پہ دیکھیں کہ کوئی گردوں نواں میں کوئی ایسی بجلی کی تارے تو نہیں ہیں جو نیشے گریویں ہو اور اگر ایسی خدا رخواستہ ایسی چیز ہے تو اس سے دیفنیٹلی دور رہیں کوئی اپنی زندگی خطریں میں ڈالنے کے کوئی فائدہ نہیں مدرون شہر کے ساتھ ہی دوسری بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلی ملوں میں تارے ہیں آپ کے بالکل ہی گھر کے باہر سے گزری ہیں وہ بھی کیا نقصان دی ہوتی ہیں چی وہ تو ہے ایک چیلنج ہے اور رسک ہے بہت بڑا رسک ہے ان کے لیے بھی رسک ہے جو وہ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں پھر یہ تارے توٹ کے نیچے گرتی ہیں وہ لہیدہ رسک ہے پلس ہمارے لیے ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ جب ہم ایسے علاقوں میں فائر فائٹنگ کرنے جاتے ہیں اور ہم نے اپنی لیڈر کو اوپر کرنا ہے تو اوپر ایک تاروں کا جو ایک پورا جال بچا ہوا ہے اس کی وجہ سے آپریشن جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن خصوصی طور پر یہ جو بارشوں کا بھی سیزن ہے وہاں پہ میں بار بار لوگوں سے اپیل کروں گا کہ احتیاط کریں کیونکہ ہمارے پاس بڑھتے ہوئے اب یہ واقعات آنے شروع ہو گئے جہاں پہ لوگوں کو کرنٹ جو ہیں وہ لگ رہے ہیں کرنٹ لگنے کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ کو خصوصی طور پر بارشوں کے موسم میں احتیاط کرنی اگر آپ گھر کی بیل دے رہے ہیں گھر میں موٹر بند کر رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کرنٹ لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں شورٹ سرکٹ کے بہت سارے واقعات جی اس میں شورٹ سرکٹ اسی طور پر سب سے زیادہ ایفیکٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی میں جو زیادہ تر یہ آگ لگنے کے واقعات ہو رہے ہیں وہ یو پی ایس سے ہو رہے ہیں ایک دم کم زیادہ ہوتی ہے کم زیادہ ہوتے ہیں اس سے یو پی ایس اکثر جو ہے وہ جل جاتا ہے اور وہیں پہ تو میری سب سے یہ بھی اپیل ہوگی کہ یو پی ایس اپنے گھر کے اندر مت رکھیں باہر یا چھت کے اوپر کوئی ایک بنا لیں ایک اوپر کورنگ بنا لیں باکس آپ بنا لیں اور اس کے اندر یو پی ایس رکھیں اندر مت لے کر آئے یہ احتیاط بہت ضروری ہے یو پی ایس ہر دوسرے گھر میں ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ کم از کم اپنے گھر کی پریمیسز میں نہیں رکھنا اندر نہ رکھیں باہر رکھیں یا اگر کسی کے پاس جگہ کم ہے تو پھر اچھت پر لے جائے اگر آئیڈیلی باہر ہونا چاہیے کیونکہ جتنی بھی ہم آگ کے واقعات زیادہ تر دیکھ رہے ہیں وہ یہاں سے ہوتے ہیں اور جو میجر آپ کا مین آپ کا جو الیکٹریسٹی کا بھی کنٹرل باکس ہے وہ بھی باہر ہونا چاہیے تاکہ یہ سب سے زیادہ شورٹ سرکٹنگ کا باعث بنتا ہے اور وہیں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ آگ لگتی ہے تو سب لوگوں سے اپیل ہوگی کہ اس چیز پر خصوصی طور پر احتیاط رکھیں اچھے ڈاکس آپ گھروں کے ساتھ ساتھ مارکٹوں میں بھی شورٹ سرکٹ کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں دکانوں میں بھی بارشیں ہوئی ہیں صبح جائیں تو پتہ چلتا ہے جی آگ لگی ہوئی ہے دکانوں میں بھی یہی پرابلم ہے انہوں نے یو پی ایس اندر رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کئی اور جنریٹرز اس قسم کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں جو ان کے باکس ہیں وائرنگز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے وہ سب سٹینڈرڈ ہے تو پھر یہ ساری چیزیں واقعات ہوتے ہیں اور لوگ ہی سوچتے ہیں شاید ہمارے ساتھ نہیں ہوگا یہ جب اتنے سارے ہم آگ کے واقعات کو ڈیل کرتے ہیں تو پھر بندہ ریلائز کرتا ہے کہ یہ دیکھیں کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے میری سب سے اپیل ہوگی کہ اس پر پوری احتیاط بڑھتے اور اپنی پورے جان و مال کو دونوں کو جو ہے وہ خطرے میں مٹ ڈالیں بلکل جی ہم ذکر کر رہے ہیں برسات کے موسم میں کس طرح کے واقعات جو ہیں قدرتی آفات جو ہیں وہ رونوما ہو سکتی ہیں کرنٹ لگنا پھر ہم نے ذکر کیا جی شورٹ سرکٹ کے واقعات ہو جاتی ہیں روکس آپ کرنٹ لگنا تو ہم نے ذکر کیا لیکن ابتدائی تبیم داد کیا ہو سکتی ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کسی کو کرنٹ لگا ہے بہت بری طرح لگا ہے آپ نے اس کی حفاظت کرنے اس کو بچانا ہے اس میں بھی میرا بڑا امپورٹن چیز ہے کئی لوگوں میں بڑی جہالت ہے بھی تک کہ جی لوگوں کو اس میں مٹی میں گاڑنا شروع کر دیتے ہیں یا کچھ اور اس قسم کی چیزیں یہ نہیں ہیں اگر اس کا دل بند ہو گیا ہے اگر کارڈیا کریسٹ اس کو ہوا ہے تو فوراں اس کے دل کو متحارک کرنا شروع کر دیں یعنی اس کی سی پی آر شروع کر دیں وہی کام آئے گی یہ جو زمین میں اس پر گاڑنا ہے یا دوسری چیزیں ہیں وہ وہاں پہ کام نہیں آتی تو آپ کا سب سے آسان طریقہ ہے کچھاتی کے درمیان میں اپنے ہاتھ رکھ کے آپ بازوں کو سیدھا رکھتے ہوئے اپنے جسم کا جو لوڈ ہے درکسیب ہم یہ بھی نہیں احتیاط کرتے ہیں جو بچار ہے اس کے بھی کپڑے گیلے ہیں پہلی جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہی تو یہ ہے کہ اگر اس کو ابھی بھی کرنٹ آ رہا ہے تو پھر آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ آپ کو بھی ساتھ ہی پکڑ لے گا تو آپ اگر اس کو پہلے کرنٹ سے اہلادہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی لکڑی یا کوئی ایسی چیز پکڑے یا ایسے پہلے تو فوراں پیچھے سے کرنٹ جہاں سے بھی آ رہا ہے اگر اس کو آف کر سکتے ہیں تو فوراں آف کر دیں اور اس کو پہلے ہٹائیں جو آپ گھر کی مین سپلائے لائے مین سپلائے سے وہاں سے آف کریں اس کے بعد کچی چیز پکڑ کے اس کو سائٹ پہ کریں اور اگر وہ بندہ اب سانس یا وہ نہیں لے رہا تو اس کے بچنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اگر صرف آپ اس کی چاہتی کو دبانا شروع کر دیں اور اس کے دل کو متحرک کر رکھیں تو سی پی آر کے ذریعے اس کے بچنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اس کی پوری ایفرٹ کریں آپ کو پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ بھی دبانا پڑتا ہے تو پوری کوشش کریں چانسز ہیں کہ وہ سفائیب کریں تو یہ کرنٹ لگنے کی صورت میں ہے اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے کرنٹ لگاوا تو یہ وہ احتیاط ہے یہ وہ فورسٹ ایڈ ہے جو کہ آپ اس شخص کو دے سکتے ہیں مٹی میں دبانے والا جو کام ہے اس قسم کی چیزوں سے آپ بلکل آف کریں اس کے علاوہ جو دوسری چیز میں ساتھ ساتھ یہ کہتا چلوں کہ جو آپ کے گھر ہے اگر آپ وہ دیکھیں لوگوں کی چھتیں اوپر اور یہ سپیسیفکلی جن کے بالے یہ جو اندر اندرون شہر میں جو آپ کے گھر ہے ان کے اوپر کافی پتے اور چیزیں کٹھی ہو گئی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہاں سے پانی نہیں نکل رہا ہوتا تو جب پانی اوپر اکٹھا ہو جاتا ہے جب بارش کا تو وہ اکثر وہاں سے سی پہ چروع ہوتا ہے اور اکثر ہمیں یہ وارڈ سٹی ایریا یا دیفرنج علاقوں سے جو اس قسم کی چھتیں گرتی ہیں وہ ایک چھت گرتی ہے نیچلی والی بھی اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی وہ پورے گھر کو گرا دیتی ہے تو اس لیے میری سب سے اپیل ہوگی کہ ابھی نکلیں اپنی چھت پہ جائیں چیک کریں اگر کوئی آپ کا وہاں سے کوئی نالے وغیرہ اگر آپ کے بلوکٹ ہیں تو ان کو ابھی کھولیں تاکہ یہ نہ ہو کہ وہاں پہ پانی کھڑا رہے اور کل کو اگر آپ کی چھت کمزور ہے اس کے جو بھی وہ آپ کے ڈلے میں ہیں اور ہم مونسون میں دیکھتے ہیں کہ چھتے گرنے کے واقعات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کی احتیاط سب سے پہلے آپ نے کیا کرنی ہے کہ بارش کے دوران آپ نے اپنے گھر کی چھت پر پانی کہیں جمع نہیں ہونے دینا ہم گفتگو کا سلسلہ مزید بھی آگے بڑھائیں گے اور اس کے لیے ہمارے پاس ریسکیو کی ٹیمیں کتنی متحرک ہیں خدا نہ خواستہ اگر کسی گھر میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو کون کون سے ایسے واقعات ہیں جس کی صورت میں ریسکیو آپ کی help کر سکتا ہے آپ کو اس بارے میں بھی بتائیں گے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے کی مستلسل بارش کی وجہ سے چھتے ٹپکنے کے واقعات ہوتے ہیں اور ہمیں احتیاط بلکل نہیں بتا ہوتا ڈاکس آپ نے بتا دیا ہے کہ جی مستلسل اگر بارش ہو رہی ہے تو آپ نے کبھی بھی اپنے گھر کے چھت پر پانی جمع نہیں ہونے دینا یہ بہت زیادہ نقصان دے ہو سکتا ہے ڈاکس آپ یہ دیواروں میں جو پانی مسلسل رہتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں سیم بھی آ جاتی ہے یہ بھی کیا نقصان دے ہوتنا ہی جی ڈیفنیٹلی اگر آپ کا ایک مسلسل کوئی بھی سٹرکٹر جو ہے وہ رہے گا اور اس میں پھر سبسکونٹلی ویک ہو سکتا ہے میری ایک چیز جو میں خاص طور پر میں سب سے اپیل کروں گا یہ جو ایک چھت پہ ہم کہتے ہیں وہ بلوک ہو جاتا ہے دوسرا اکثر لوگ اب دیکھئے کہ احتیاط نہیں کرتے کہ سارا کورا جو ہے بجائے کے ایک صحیح جگہ پہ پھینکے نالیوں میں پھینکتے ہیں بلکل اس کی وجہ سے آپ دیکھئے جتنی گلی محلے ہیں ان کی سڑکیں جو ہے بلوک ہوئی ہوتی ہیں بلکل یہ ہم اپنے جو سائیڈ کے باہر کے تھڑے ہیں وہ اونچے بنا دیتے ہیں تاکہ سڑک نیچی ہو جائے اور اس کے اندر سارا پانی کھڑا ہو جائے دیکھئے کوئی بھی محضب قوم اس کا بہت احتیاط کرتی ہے یہ سڑک آپ کی چاہے سرکار نے بنائی ہے آپ کے لیے بنائی ہے اور اگر آپ اس میں سائیڈ پہ کورا پھینکتے رہیں گے تو جب برسات آئے گی تو وہ بلوک ہوگا اور وہ سڑک جو ہے آپ کی سیوریج پائی بلوک ہو جاتے ہیں اور پھر توڑ جائے گی اور اس سڑک میں جب آپ جائیں گے چاہے اسے کرنٹ لگے یا کچھ اور اس کے پھر آپ ذمہ دار ہیں اور یہ احساس ہماری قوم کو کرنا ہے تاکہ ہم ذمہ دار شہری بنے اپنی سڑکوں کو بھی بچائیں اپنے علاقوں کو بھی بچائیں یہ نہ ہو کہ وہ اپنا گھر تو صاف کرتے ہیں لیکن سارا کورا باہر نکال کے آپ بھینکتے ہیں یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی ہم احتیاط نہیں کرتے گھر میں بارش ہو رہی ہے آپ نے کورا دھیر لگا دیا گھر کے باہر ہی جیسے ہی پانی جمع ہوا اور آپ کا پوری سیوریج لائن پوری سیوریج لائن بلوک ہو گئی یا آپ نے سیوریج لائن میں ویسے ہی پھینک دیا کہ یہ آکے خود ہی یہ صاف کریں گے اکثر آپ نے دیکھا ہو گئی ہے آپ کے آتے ہوئے بھی اس درمیان میں جو نالے بنائے میں آپ سڑکوں کے درمیان میں وہ بھی بھرے ہوئے بلکل یعنی اس کے درمی سب لوگوں نے لا کے وہ اس کو جو اینا کورا پھیکنے کی جگہ بنا دی ہے یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ سپیشل ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں کہ مسلسل بارش میں برسات کے موسم میں آپ کو یہی احتیاط برتنی ہے سم ٹائم ایسے واقعات ہو جاتے ہیں مسلسل بارش ہو رہی ہو تو گھر میں آپ کے واش روم سے یا کسی پائپ لائن سے کوئی سامپ نکل آتا ہے بہت زیادہ یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی آپ نے کوئی ڈیڑھ سو ایسے واقعات آ چکے ابھی صرف پہلی جولائی سے تو اس میں ہمیں کوئی کالز آتی ہیں اب اس وقت لوگوں میں خوف و حراس ہوتا ہے کون آئے گا تو اس میں بھی ہم ریسکیوز جاتے ہیں اور ایسے سامپوں کو بھی پکڑ کے لائے کوئی ڈیڑھ سو کے قریب ہم جو ہیں وہ سامپ ہم نے پکڑے ہیں کوئی پچاس ایسے واقعات بھی ہوئے جن میں نے سامپ نے کاتا ہے لوگوں کو اچھا سو اس لیے میری سب سے پیل بکوز جیسے ہی دیکھیں کہیں پہ بھی اگر سامپ چھپا ہے وہاں پہ پانی جائے گا تو اس نے تو باہر نکل گیا سامپ بھی نکلے گا کیڑے بھی نکلیں گے سو اس لیے آپ کو خصوصی طور پہ بارش میں احتیاط کرنی ہے باک سب کچھ آپ احتیاط بتانا چاہیں گے خدا نہ خاصتہ اگر ایسا کوئی واقعہ رونما ہوا ہے تو انسان تو پریشان ہوئی جاتا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں پینک نہیں کرنا بکوز اکثر نوملی لوگ کیا کہتے ہیں نمک اوپر ڈال رہے ہیں نمک میں یا خوف و حراس سے ہی اکثر جو ایکچولی سنیک سے ریلیٹڈ جو ہوتی ہیں سامپ سے ریلیٹڈ زیادہ تر خوف و حراس سے ہی لوگ مر جاتے ہیں صحیح آپ نے تو اس لیے ان میں سے زیادہ تر جو سامپ ستر اسی فیصد جو ہیں وہ پوائزنس اتنے نہیں ہوتے کہ وہ آپ کی جان لے لیں گے تو اس لیے آپ کو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ہوش و واس کو سٹیبل رکھنا ہے اس کو امیجیٹلی صاف کریں اس کو بشک دھو دیں تاکہ جو بھی اور کوئی ایکسیس وہاں سے وہ ہے اس کو جو ایپ کلیئر کر دیں اور باقی اس کو چیزوں کو مت کریں اچھا گھر میں لوگ یہ بھی پریکٹس کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس تیز آپ پڑھائے یا واشن کلینر پڑھائے آپ فوراں سائیڈوں پہ وہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں نہیں نہیں یہ تو بالکل اس قسم کی چیزوں سے جو ہے بالکل پرہیز کریں صرف اس کو پانی اور سوپ سے صرف واش کر دیں جنٹلی اس کو زیادہ رگڑے مت تاکہ وہاں سے سپریڈ نہ کریں اور باقی جو پاس تابیر باقی امیجیٹلی کال کریں تاکہ ہم آ سکیں اور اگر خدا نخواہ مختلف ہوتے ہیں یہ اس میں یا وہ خون کو کر سکتا ہے ایفیکٹ یا آپ کے نروس سسٹم کو کر سکتا ہے اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو ان کا انٹی دوڑ ہزت پڑا ہوگی سوئے برسات کے موسم میں کچھ نکلا آپ کو کاٹ گیا تو آپ کی فورسٹ ایڈ کیا ہونی چاہیے سب سے پہلی تو دیکھئے سب چاہے جتنے بھی ہوں دو چیزیں کرتے ہیں ایک الرجی ہو سکتی ہے سو انٹی الرجی آپ کو لینی ہے اور اگر بہت سٹرانگ الرجی ریکشن ہو گیا تو فورنڈ اسپتال جانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ آپ کو پھر کوئی سٹیرویڈ یا کچھ اور ساتھ آپ کو دیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو چیز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہاں پہ انفیکشن یا کچھ اور ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ لیکن سب سے پہلا جو ہے وہاں آپ کا الیکشن ہوتا ہے اس سے ہو سکتا ہے اور پھر اگر خدا نہ خواستہ یہ پائزنس ہے کوئی سامپ یا کچھ اور تو پھر وہ پتا چلتا ہے کہ آپ کا کس قسم کا اس کا پائزن تھا اس کے لیے پھر دیتے ہیں لیکن وہ بہت ایک چھوٹا نمبر ہے چیک ہے تو زیادہ تر جو ابواد ہم پھر بھی ان میں سامپوں میں دیکھتے ہیں وہ خوف و حراس سے بیچارے بھی ہوش ہو جاتے ہیں گل جاتے ہیں چلانگ مار دیتے ہیں کچھ اور ایسی سیچویشن کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نہ بھی ہو نہ زخمی اس کی وجہ سے تو وہ ویسے ہی اس پینک کی وجہ سے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں اکثر خواہ تین آپ نے دیکھا ہوگا ایون چھوکلی دیکھ کے جو ہے وہ چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں اور سام دیکھ کے بے ہوشی ہو جاتی ہیں تو نہ بھی لگنی ہو تو آپ کا سر لگ گیا کسی کے ساتھ اور اب آپ نیچے پڑے تو پھر تو آگے اس نے ویسے ہی کٹنا ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے اچھا ڈاک سب یہ بھی بڑا ہوتا ہے ٹرپنگ کے واقعات ہو رہے ہیں بہت زیادہ لائٹ آ رہی ہے جا رہی ہے آپ نے ایسی آن کیا ایک دم سے شوٹ سرکٹ ہو گیا تو کیا آپ کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی احتیاط برت نہیں ہے بہت زیادہ جی بہت زیادہ ہم نہ ہو تو ایمیجیٹلی اس کو آف کر دیں فریج کا جو اپنا ہے اس کو آف کر دیں اس سے آپ کی الیکٹریکل اپلائنسز بھی بچ جائیں گے یہ اور آپ کے ویسے بھی یہ اس قسم کے خطرے سے بچ جائیں گے صحیح اب یہاں پر تھوڑا سا لوگوں کو ہم گائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں اگر اس طرح کے واقعات ہو رہی ہیں تو آپ ریسکیو کو کال کر سکتے ہیں ریسکیو کے ٹیمیں کیا فوری طور پر پہنچ جاتی ہیں آپ کا کتنا تائم ہوتا ہے ہماری کوشش یہ رہی ہے ہم نے شروع تو ایمبولنٹ سرویس سے کیا آگ لگنے کے واقعات ہوتے تھے اب تو بائک سرویس ہے آپ فوریل پہنچ سکتے ہیں اگ لگنے کی ہم نے سرویس لاہور شہر سے شروع کی آج اس نے ساڑھے چار سو ارب سے زیادہ کے نقصانات بچائیا اور ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے کیا ہماری امیجنسی سرویس اکیڈمی کی بلکل تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بنایا تو اس وقت اب یہ چاہے جانور کوئی ریسکیو کرنا ہو کہیں پہ کوئی بلی پھس جاتی ہے کہیں پہ کوئی اوپر چیل پھسی ہوتی ہے اس کو بھی جا کے کسی نے تو اب مدد کرنی ہے وہ بھی بچار ہے جب اس وقت کر رہے ہوتے ہیں علاقے میں لوگ خوف و حراس میں ہوتے ہیں کہ اور جانور آ جاتا ہے اس کو بھی آج کل جس طرح بھی قربانی آ رہی ہے کافی ساری بہنسے اور گائیں جن کو چھت سے نیچے شفٹ کرنا ہوتے ہیں نہیں چھت سے نیچے شفٹ کرنے کے علاوہ کوئی نہ کوئی کسی نالے میں گر جاتی ہے بلکل ہم نے دیکھا مازمی ایسے واقعات ہوئے بھی ہیں اون نالے میں گر گیا کوئے میں گر جاتی ہیں تو کئی ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں روزانہ ہی کوئی ایسا واقعہ آ رہا ہے جہاں پہ کئی نہ کوئی بہنس یا کوئی گائے جو ہے وہ جا کے گری ہوتی ہے کسی کوئے میں اور وہاں سے ہم اس کو نکال رہے ہوتے ہیں چلی دی اس میں آپ احتیاط کریں قربانی کے جانور کا تو آپ نے بہت سارا خیال رکھنا ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی یہ تو قدرت آفات سے نمٹنے کی ٹیم ہے اس کے لیے کیا سپیشل تربیت دی جاتی ہے کن خطوط پر ان کی تربیت کی جاتی ہے کتنی ایکٹیو آپ کی یہ ٹیم ہے امبولنس پر ملتے ہیں جو کہ آپ کو میڈک رسیس ہیں دوتے پھر ہمارے ہیں ڈرٹ ڈیزاسٹر امیجنسی رسپونس ٹیم کے ریسکیوئرز ہیں جو فائر ریسکیوئرز بھی ہیں وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں اس قسم کے ریسکیو آپریشنز کو پھر انڈک کرنے کے لیے تو ان کو ایک خصوصی ٹریننگ دی جاتی ہے اگر آپ نے ہماری اکیڈمی کبھی دیکھا ہو یا وہاں پہ اس کا سسٹم دیکھا ہو ہے جہاں پہ ان کو خصوصی ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ یہ فیلڈ میں جا کے جو ہے وہ کام کر سکے تیسرا ہمارا جو ہوتا ہے وہ ہمارا سب سے امپورٹنٹ جو ہے ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے وہ جو کال لیتا ہے وہ بھی گارڈ کوشش ہوتی کہ وہ گائیڈ کر سکے اور اس میں میں لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ ہم نے ایک نیا سوفٹرئر انٹروڈیوز کرا دیا ہے جس میں جب آپ کال کریں گے تو جو متعلقہ آپ کی گاڑی ہے یا جو ادھر کا سٹاف ہے اب ہماری کوشش یہ ہے اس کو بھی کانفرنس کال پہ لے لیں اور اس کانفرنس کال پہ لے کر افسی سے آپ کی ڈریکٹ رابطہ کروا دیں تاکہ فوراں ہمارا رسپونس ٹائم مزید یعنی رسپونس ٹائم مزید کم ہو سکے اور خدا نہ خاصتہ اگر کوئی بڑی امیرجنسی ہے تو ٹیم فوری طور پہ پہ پہنچ سکے تو اس میں میری سب سے پی لیے ہوگی کہ اپنی لوکیشن صحیح طرح بتائیں کیونکہ آج یہ وہ لہور نہیں ہے جہاں پہ ہم نے شروع کیا آپ نے بلکل صحیح کہا اور لوگ پریشان اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کسی حادثے کی صورت میں کہ آپ صحیح طرح سے اپنی لوکیشن نہیں بتا باتے تو پھر ٹیم کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے ٹائم لی کہیں پہنچنا میں نے روڈ ایکسیڈنٹ کی ایک دفعہ پھر سے بات کرنی ہے ہم نے احتیاط کی طور بات کی لیکن بڑھتے ہوئے حادثات کی وجوہات کیا ہیں اس پہ کون ذمہ دار ہے اس پہ بات کرتے ہیں فیلحال بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے ہمارے ساتھ ہی رہی گا بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر ریزوان نسیر صاحب موائے ساتھ موجود ہیں ایک مہینے کا ڈیٹا شیئر کیا کہ سڑکوں پر جو حادثات ہیں ان کی شرعہ میں ہوش ربہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے ڈاکٹر آپ کو اس کی وجوہات کیا لگتی ہیں کیوں اضافہ ہو رہا ہے میں اگر ایک چیز کے اوپر صرف سٹریس کروں تو وہ ہوگی سپیڈ سپیڈ اور سپیڈ یہ ہر صورت آپ نے یقینی ملانا جتنی زیادہ سپیڈ ہوگی آپ گاڑیوں کے درمیان میں چلیں گے اور جب آپ گاڑیوں کے درمیان میں جا رہے ہیں اگر آپ کو ہیڈ انجری ہوتی ہے کچھ اور تو آیا ہسپتال پہنچیں گے اور خدا نہ خاصتہ اگر ہسپتال سے زیادہ سیریس انجری ہے تو پھر قبرستان میں اتنا سیریس ورڈز اس لیے استعمال کر رہا ہوں جب ہم خون میں لطپہ جوان لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور موٹ سائیکل کے اس جوش کے اندر کیونکہ آپ کو کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے آپ ٹوٹلی ایکسپوزڈ ہیں اگر گاڑی کے ساتھ نہیں بھی لگیں گے فٹ پاک کے ساتھ لگیں گے سڑک کے ساتھ لگیں گے اور اگر آپ کا سر لگ گیا تو تیس تیس چالیس دن میں نے لوگوں کو ونٹی لیٹر پہ پڑے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد جو حالت ہوتی ہے یا ساری عمر کے معذوری ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہے تو جو بھی یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام اگر ان کو ویملیز ہیں ان کی ان کو اپنے بھائی بہن شوہر بیٹا اگر ان کو عزیز ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں ان سے یہ وعدہ لیں آج کہ جی تیس کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ وہ نہیں چلائیں گے جلدی نکلیں آہستہ جائیں سائیڈ لین میں رہیں ان کے بچنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں چاہے سڑک گیلی ہو یا کوئی ایسی سیچویشن ہو تو یہ دنیا میں بھی اب ریسرچ ہوئی ہے کہ جتنا زیادہ آپ تیس کلومیٹر پہ اگر آپ جا رہے ہیں تیس کلومیٹر فی گھنٹہ آپ کے بچنے کے چانسز یا اگر آپ کو کوئی خوشدانہ خاصتہ گریں گے بھی تو اس کی نویت یا اس کی وہ جو ہے چھوٹ بہت کم ہوگی تو اس لیے صرف میں ایک ہی چیز پہ سٹریس کروں گا سپیڈ سپیڈ اور سپیڈ اور یہی وہ واحد ہل ہے کہ جس سے آپ اپنی زندگی کی حفاظت و یقینی بنا ہی سکتے ہیں اپنے ساتھ دوسرے لوگ بھی جو روڈ پہ سفر کر رہے ہیں ان کی زندگی کی حفاظت کو بھی آپ یقینی بنا سکتے ہیں تو اگر آپ روڈ پہ نکل رہے ہیں سپیڈ اپنی ضرور جو ہے وہ اتنی رکھیں کہ آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ یہی آپ کی زندگی کی زمانت ہے اور یہی آپ کو محفوظ بنا سکتی ہے روڈ کے جتنے بھی قوانین ہیں ان کو فالو کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے ڈاک صاحب بہت بہت شکریہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کولی بھی میں ایک چیز صرف کہنا جاتا ہوں کہ کوئی بھی امرجنسی ہو ہمیں بھروقت کال کریں تاکہ ہم آپ کی بھروقت مدد کو آسکے چاہے دن ہو چاہے رات آندھی ہو چاہے توفان زنزلہ ہو چاہے کوئی بھی امرجنسی ہو چوبیس گھنٹ کے ریسکیو ٹی میں متحرک ہیں لیکن فیک کالز مت کریں بلکہ یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی سواتین جو ہمیں صبح کال کرتی ہیں اور امرجنسی میں کہ ہمیں بریانی بنانا سکھا دیں یہ والا کام ریسکیو نمبر کے ساتھ نہ کریں نیجی ایسی ریسکیو نیدہ کال سے ریسکیو کا قیمتی وقت جو ہے ضائع ہوتا ہے اور کسی حادثے کی صورت میں کسی پریشانی کی صورت میں وہ جو پریشان ہوتا ہے اس کا ٹائم آپ لے جاتے ہیں تھانکیو سو مچ بہت بہت شکریہ ناظرین اسے کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت جو ہے اپنے اقتتام کو پہنچے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ